ہائی فرنڈ سبھی کو میرا نمستے کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے اب سام کے بجے ہیں تین اور میں نے جو لال ہری مرس ہو جاتی ہیں لال مرس ہو جاتی ہیں میں نے ان کو بھگو دیا ہے کیونکہ ان کی بنانے والیوں میں سام کو چٹنی اور ادھر میں نے چائے بنا دی ہے اور ادھر دال بننے کے لیے رکھ دی ہے اور اب سام ہو گئی اب کر لیتے ہیں اپنے تھوڑا بہنچ دھوڑ والا کام تو اب کافی دنوں سے گوبر پاتھا نہیں تھا کیونکہ اب ہم زیادہ تو پاتے نہیں ہیں تو ممی نے یہ بھگو لیا تو پہلے میں اس میں پانی ڈال کے گئی تھی کیونکہ ان دن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہی ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ بہت تیج ہوا بھی چلتی ہے دھوک بھی ہوتی ہے تو سوک جاتا ہے تو یہ دادی پوتی لگی ہوئی ہیں آٹھ بیٹی کا بھی نمبر لے لیا ممی نے اور اب میں لے آتی ہوں ایک کھل گوبر جو سام کے ٹائم ہوتا ہے ہمارے بہنسوں کا وہ لے آتی ہوں اور باقی اب بیٹی چلی جائے گی گھر پہ کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں کی ڈوٹی ہوتی ہے اس ٹائم برسم کاٹنے کے لیے تو بابا بلا رہے تھے کہ برسم کاٹنے کے لیے سوہانا کو بھید دینا تو اب بیٹی چلی جائے گی اور میں اور ممی سے گوبر پاتھیں گے اب کی بار ہم نے بٹورا بھی نہیں رکھا اور جو یہ سارے اوپلے کھٹے ہو رہے ہیں یہ ہمیں گھری ڈھونے آئے اب گھر اس لیے نہیں ڈھوپا رہے کیونکہ ہمارا بھوس آئے گا تو راستہ بند ہو جائے گا رکاوٹ بنے گی راستے میں تو اس لیے پہلے بھوس کا کام بھارک ہو جائے تو پھر ہم اپنے اوپلوں کا کام کر لیں گے ڈھو دیں گے تو پھر ہی ہاں کا سارا کام ختم کر کے چلے جاتے ہیں گھر اور گھر جا کر سب سے پہلے کام ہوتا ہے ہمارا دودھ کارڈ کے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھنا کیونکہ اب گرمی ہے دودھ کو گرم کرنا ہے پہلے پھر تھنڈے ہونے کے لیے ٹائم دینا ہے تب اس کی جمان آئے ہیں کیونکہ ابھی زیادہ گرم گرم دودھ نہیں گھل سکتا تو اور پیبتہ بھی نہیں ہے تو اس لیے سب سے کام پہلا کام ہمارا دودھ رکھنے کا ہوتا ہے اور پھر ویسے ہم دودھ دودھ کارنے کے بعد ہی رکھ دیتے ہیں ساڑھے چار بجے لیکن آج گیت میں گئے تھوڑا گوبر کا کام کیا تو تھوڑا لیٹ ہو گئے پر کوئی نہ ابھی تو کافی ٹائم ہے پانچ بجے ہیں اور سام کے پانچ بجے آتی ہے ماہ بھارت پانچ سے سات بجے تک تو ممی پاپا لگے ہوئے ہیں ماہ بھارت دیکھنے کے لیے اور ویسے میں اس ٹائم تھوڑا سا کٹنگ یا سلائی کر لیتی ہوں لیکن مسین تو چلاؤں گی نہیں کیونکہ ہال میں ٹی بی ہے اور ہال میں ہی مسین رکھی ہے تو ایسے اچھا نہیں لگ دا پھر باقی اب پتائی ہے فون کی لگت تو سب کو ایسے ہی لگ گئی ہے جیسے کی کوئی بیماری ہو تو پھر میں نے سوچا چلو اب میرا جارو برطن اور باقی سارا کام تو ہوئی گیا اب میں میں تھوڑی سی دیر فون دیکھ لیتی ہوں کٹنگ میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس دو سونٹ کٹے ہوئے رکھے ہیں پہلے میں ان کے یہ سل جائیں گے تو میں پھر نیکس سونٹ کٹنگ کروں گی تو پھر میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہوں فون دیکھنے کے لیے اور اب بچ جاتے ہیں پونے ساتھ تو ادھر میری میں نے تیاری کر لیے روٹی بنانے کے لیے اور جو لال مرچ میں نے بھگوئی تھی ان کی بنا لیے چٹنی تھوڑا سا پانی ڈال کر مکسی میں پیچ لیا اور دال بنائی ہے تو دال میں میرے بہت ہی کم مرچ ڈالی ہیں تاکہ یہ بھی چٹنی بھی بہت مرچ کیا تو تاکہ مرچ نہ لگیں اور اب ہم اپنا کر لیں گے چول ہتیار تو باہر اس میں دودھ کے نیچے تو تھی آنچ تو ہم اپنا پول لگا کے تھوڑا سا آنچ ڈال دیں گے تھوڑا دھیرے دھیرے آنچ بھی بنتی رہے گے اب تو گرمیوں میں تو بہت جلدی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر ہم نے اتنا چول ہوا بھی کلیہ تیاری دھڑا ہو گیا آئے گیا تھا ہم ان کچلو روٹی ڈال دیتے ہیں دیکھو کتنی جلدی سونے کی تیاری ویسے سردیہ ہوتی ہیں تو تب تک تو سوئی جاتے ہیں اس ٹائم تک باقی گرمیوں میں تو نہیں ہو پاتا کیونکہ کھانا بھی سب لیٹ ہی کھاتے ہیں اور اب دودھ پیائیں گے